ہیلو دوستو پرائی میکس چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک موٹر کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ وہ خراب ہے یا صحیح ہے یا ہم کس طریقے سے اس کی مین پتہ کریں گے کہ ہماری جو موٹر کی مین ہے وہ کون سی ہے سپوچ کر لیجئے کہ آپ کی جو موٹر ہے وہ کلر وائی کلر نہیں ہے جو آپ اگر موٹر چینج کر رہے ہیں یہ والی سپین موٹر یا ووس موٹر تو اس میں ہم پتہ کیسے کریں گے کہ ہمارا جو کرنٹ ایک تار پہ جائے گئے جائے گا وہ کون سی مین سے دوستو تو میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے آپ کو سمجھانے کا کہ موٹر کو کس طریقے سے ہم چیک کریں کہ وہ خراب ہے یا صحیح ہے یا ہم کس طریقے سے اس کی مین پتہ کریں کہ کون سی ہماری مین ہے اور کون سی پہ ہمیں کرنٹ دینا ہے کون سے دو تاروں پہ ہمیں کنڈینسل لگانا ہے کون سے ایک تار پہ ہمیں دوسرا تار لگانا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کس طریقے سے موٹر چینج کرنے کے بعد ہم اس کی مین پتہ کریں اگر کلروائی کلروائی آپ کے تار نہیں ہے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ نے اگر میرا چینل پرائی میکس چینل اگر آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ترند کر لیجئے کیونکہ میں اسی طریقے سے نئی سے نئی ویڈیو میں آپ کو جان کری دیتا رہتا ہوں دوستو اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے سمجھ میں آئے تو اس کو لائک جرور کریں صرف آپ کا ایک انگوٹھا لگنا ہے صرف بس اتنا کام ہونا ہے کہ آپ کا صرف ایک انگوٹھا لگنا ہے اور بس لائک ہو جائے گا دوستو اس سے ہوگا کیا دوستو لائک ہونے سے میری جو ویڈیو ہے وہ ایک اچھی رینگ پہ جائیں گی جس سے کیا اور بندے دیکھیں گے اس ویڈیو کو تو اور نئی سے نئی سوال کریں گے اس کے آدھار پہ میں نئی سے نئی ویڈیو اور ڈالتا رہوں گا دوستو تو اس لیے دوستو لائک شیئر اگر کوئی دکت آئے پرسانی آئے تو کمنٹ میں آپ اس سے بوس سکتے ہیں اس کا سیلیوشن اس کا جواب میں ترنت آپ کو دے ہوں گا ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد کبھی میں آپ کو اس کا آنسر جنور دوں گا دوستو تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایک موٹر ہے جو کی بالکل صحیح ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک میٹر ہونا چاہیے اس ٹائپ کا میٹر بھی ہوگا تب بھی چلے گا اور ہمارے پاس اگر اس ٹائپ کا میٹر ہو تب بھی چلے گا اس پہ ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کنٹیوٹی جو اس پہ ہمارا یہ ہمارا اس پہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ والا میٹر سے کیونکہ اس کی کوشٹ بھی باجار میں بہت کم ہے سو سے ڈیڑھے سوٹے کا یہ میٹر مل جاتا ہے جو آپ اچھی طریقے سے اور گریب بھی جو گریب ہیں اور جو مطلب جن کے پاس پیسے کمی وہ بھی اس میٹر کو خرید سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں میں لیکن آج ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں کہ موٹر کو کس طریقے سے ہم چیک کریں تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس اوف ہوگا اوف ہونے کے بعد ہمیں اس پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈائی وڈ موڑ ہے یہاں پہ برزر بھی بولتا ہے اور ڈائی وڈ کے لیے چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس پہ ہمیں یہاں پہ اس کو کر دینا ہے آپ سمجھ گے نا اس کو یہاں پہ کر دینا ہے اب ہمیں یہ دو تار ہیں اس کو ہم جب ملائیں گے تو اس ٹائپ سے یہ کنٹیوٹی بتائے گا تو ہمیں جو تار لینے ہیں یہ تین تاروں کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم لگا گے کالے پہ کالے پہ لگانے کے بعد یہ میں یہاں پہ کالے پہ لگا چکا ہوں یہ دوار آنے ہاتھ سے اس لئے آپ کو دیکھنے رہا ہے اس کے بعد میں لگاتا ہوں سلیٹی پہ مطلب کتھائی پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو یونٹ آ رہے ہیں پچاسی یونٹ مطلب پچاسی جو کوئن ہے مطلب جو پچاسی پوائنٹ ہے یہ آ رہے ہیں تو اس کو ہم نوٹ کر لیں گے ہمارے پاس جو آ رہے ہیں پچاسی آ رہے ہیں دوارت کو اگر ہم کالے پہ لگا کے اگر سلیٹی پہ لگا رہے ہیں تو کتنے آ رہے ہیں پچاسی جو میں یہاں پہ لکھ چکا ہوں پچاسی اس کے بعد ہم لگاتے ہیں سفید پہ اگر سفید پہ میں لگاتا ہوں ہم کالے پہ تھے کالے سے شروع کرتے ہیں کالے پہ لگا کے اس کے بعد ہم سلیٹی پہ لگاتے ہیں تو یہ پچاسی آ رہے ہیں اور اگر میں white پہ لگاتا ہوں تو 88 آ رہے ہیں دوستو یہاں پہ 88 آ رہے ہیں ہمارے پاس سفید پہ اور کتھائی پہ ہمارے جو آ رہے ہیں ہمارے آ رہے ہیں 85 تو اب میں نے کالے پہ لگایا اور سلیٹی پہ لگایا تو آ رہے ہیں ہمارے پاس 85 اور اگر میں کالے پہ لگا کے اور سفید پہ لگاتا ہوں تو آ رہے ہیں 88 اور اس کے بعد ہم کالے کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو پچاسی اور اٹھاسی ہے یہ اس پہ اس پہ ہم لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک الگ ہی کوئنٹ آئے گا یہ دیکھو ایک سو بہتر آرہے ہیں دوستو تو ایک سو بہتر اگر ہم ان کو اگر پلس کریں گے تو آٹھ اور پانچ بارہ حاصل لگا ایک آٹھ اور آٹھ سولہ اور ایک سترہ تو آپ دیکھیں گے جب ہم ان کو اگر پلس کرتے ہیں اس کو اور اس کو چھوڑ کے جب ہم اس کو اور اس کو جب لگائیں گے تو ہمارے جو یہ چیز ہیں دونوں پہ اگر ہم لگا کے اس کو اٹھاسی اور پچاسی کرتے ہیں تو یہ پلس ہو جائے گا تو یہ جو ہمارا پلس ہو رکھا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو بہتر آرہے ہیں کہ بھی ایک سو اکتر بہتر کوئی دکھت نہیں ہے اگر انیس بیس ہو تو اس سے کوئی دکھت نہیں ہے ایک دم کنٹینوڈ بلکل پلس میں ہی نہیں آئے چاہی تو تھوڑے بہتر بھی ہو سکتا کوئی دکھت نہیں ہے آپ دیکھیں ایک سو بہتر ہی آرہا اور یہاں بھی ایک سو بہتر ہی آرہا تو اس کنڈیشن میں ہماری موٹر ٹھیک ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں مین ہماری کون سی ہے تو آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اگر میں سلیٹی مطلب کتھ ہی پہ لگاتا ہوں اور کالے پہ لگاتا ہوں تو ہمارے آرہے اٹھاسی اور میں اس پہ لگاتا ہوں تو بہتر آرہے جو کہ ہماری مین یہ نہیں ہے اگر الگ الگ آئے پلس نہیں ہو تو وہ ہماری مین نہیں ہے دوستو یہ دیکھو آپ یہ آرہے ہیں اور ادھر بھی اتنی ہی ہونے چاہیے مطلب کہ یہ اٹھاسی اور پچاسی جو ہیں ان کے لمسم ہونے چاہیے لیکن ہمارے پاس ایک سو بہتر آرہا ہے اور یہ پچاسی آرہا ہے تو مطلب کہ اس میں ہمارا پلس نہیں ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے میں اگر سفید پہ لگاتا ہوں اور اس پہ لگاتا ہوں تو یہ ہمارے 172 اور 188 اب اس کو میں اگر مین مال لیتا ہوں سفید کو اگر میں مین مال لیتا ہوں تو یہ 87 اور پلس 172 تو یہ پلس ہونے چاہیے اگر یہ مین ہے ہماری تو 172 اور 188 کچھ بھی نبہ مال لیجیے کوئی رکھت نہیں ہے تو یہ پلس ہونے چاہیے جو کہ ہمارے یہ پلس نہیں ہوں گے اگر یہ پلس نہیں ہونے تو یہ ہماری مین نہیں ہے یہ سفید ہماری مین نہیں ہے اگر میں لگاتا ہوں سلیٹی پہ اور بلیک پہ تو 85 اور 172 172 اور 85 آپ دیکھ رہے ہیں 85 اور 72 آپ تو ان کو اگر ہم یہ مین اگر ہم سلیٹی والی مین مال لیتے ہیں مال لیجیے آپ نے سلیٹی والی کو مین مال لیا اور ہم اگر ان کو اور ان کو پلس کرتے ہیں تو یہ پلس نہیں ہوں گے دوستو پلس ہوں گے ہی نہیں تو جب تک آپ کو جو کنٹینیوٹی مل لیجیے سپوچ کر لیجیے ہم نے مین کالی کو مال لیا ہے کالی ہے یہ کالی کو ہم نے مین مال لیا ہے اس کے بعد ہم سفید پہ لگاتے ہیں کوئی بھی کنٹینیوٹی آ رہی دوستو آپ کے کوئی بھی اے ٹو جڈ آپ کے پچاس سو دو سو پانسو足ا سو ہھا جو بھی آ رہے ہیں تو اس کو اگر ہم نے لگایا پیچاسی سوری جو بھی آ رہے ہیں آپ کا ساتاسی پیچاسی جو بھی آ رہے ہیں یہ ہی لیجیے اور ہم نے کتھے ہی پہ لگایا تو یہ ہمارا پیچاسی اور ستاسی تو آپ دیکھے تھے ساتاسی اور پیچاسی تو یہ ہمارا جب اس پہ پھر ہم اس پہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں کالے کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو جب ہم پلس کریں گے تو آپ یہ پلس میں دیکھیں گے یہ ہمارا پلس ہو جائے گا دونوں جو یہ ہیں ہمارے پاس پلس ہو جائیں گی تو ہماری یہ والی جو ہے یہ مین ہے ہمیں اس پر گارڈ بان دی ہے تو یہ ہماری مین ہے کمپلسری اس پر کرنٹ ہمارا جائے گا ہی جائے گا اس دونوں پر ہمارے کنڈینسل لگیں گے دونوں یہ ایک پہچان ہے مین کی اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوسٹنس ہو اس کے بارے میں کوئی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ میرے کو کمنٹ میں بوسٹ رکھتے ہیں اب اس میں میں کنڈینسل لگا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کنڈینسل جو کہ ہمارا ساڑھے نو ایپ ڈی اور فور ایم ایپ ڈی ہے تو یہ تار جو ہیں یہ فور ایم ایپ ڈی کے ہیں تو اس پر ہمارا سپین میں ہمیں سا کم ایم ایم ایپ ڈی والا کنڈینسل ہمیں سا لگتا ہے کونسی میں اگر ہماری یہ بوس موٹر ہے تو ہمارے پاس نو ایم ایپ ڈی لگے گا اور ہمارے پاس اگر سپین موٹر ہے جو کی اولیڈی ہے یہ سپین موٹر اس میں ہمارا فور ایم ایم ایپ ڈی لگے ہمیسا جو سپین موٹر ہوتی اس میں کم ایم ایم ایپ ڈی والا کنڈینسل لگتا ہے جو نو ایم 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 دوستو یہ ہم نے کیپشٹر یہاں پر لگا دیا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو میں ہٹا دیتا ہوں یہ کیپشٹر لگا دیا ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ کدھر کو ہماری جو سیڈی چلے گی اس میں بس آپ کو یہ دھیان دینا ہے کدھر کو کون سا تار لگانا ہے ایک تار کو ہمارا اس پر لگے گا ہی لگے گا اس کو تو آپ بھول جائیے لگا کے یہ رہا تار اس سے میں چیک کرتا ہوں اور یہ رہا ہمارا سیڈیچ کا بورڈ جو ہم نے بنایا تھا اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپسن لنک ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سیڈیچ پر چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہماری کنڈیشن آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری مین ہے اس پر ایک تار ہمارا جائے گئی جائے گا اور دوسرا ہم اس پر لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ موٹر ہماری ادھر کو چل رہی ہے اگر ہم دوسری پر لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ موٹر ادھر کو گھوم رہی ہے مطلب آپ اس پر لگائیں گے تو ادھر کو گھوم گی اس پر لگائیں گے تو ادھر کو گھوم گی آپ کی ادھر کو بھی گھوم سکتی ہے لیکن ہمیں جو تار لگا رہا ہے ہمیں کرنٹ اسی پر دینا ہے جو آپ جب اسپین موٹر آپ کو اپنی موٹر میں لگا رہے ہو اگر کوئی بھی آپ کے کلر ہیں تو اس تار پر کرنٹ دینا ہمیں جو ہمارے راؤنٹ ادھر کو ہے اگر ادھر کو ہوں گے اگر ہم نے اس پر تار لگا دیا تو ہماری موٹر ٹھوک جائے گی لیکن ہمیں اس تار پر کرنٹ لگا ہوا ہے جو ہمارے چکر ادھر کو رہی دوتا ادھر کو مطلب ہمارا جو وائیڈ والی ہے ہمیں ایک تار اس پر لگا دا ہے مطلب کہ ایک تار ہمارا اس پر لگے گا لگے گا اور دوسرا تار ہمارا اس پہ لگے گا دوستو جب آپ بوشی مشیر میں لگا رہے ہوں گے اس تار پہ ہمیں ٹیپ لگا کے چھوڑ دینا ہے اس پہ ایک تار ہمارا بلیک پہ جائے گا ہی جائے گا جو مین ہے ہماری اور ایک تار ہمارا جو وائٹ والا آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ والا جو آ رہا ہے اس پہ ہمیں ایک تار لگنے لگنا ہے تو یہ ہمارے راؤنڈ ادھر کو چلیں گے جو ہماری موٹر سیف ہے اور ہماری موٹر خراب نہیں ہوگی تو یہ تو ہوا دوستو ہماری موٹر چیک کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ جب ہماری جو کنٹینیوٹی آ رہی ہے وہ ایک پہ پچاسی اور ایک پہ اٹھاسی اور اس کو جب ہم دونوں پہ لگائیں گے تو ایک سو بہتر مطلب پلس ہو جائے گا تو اس لیے یہ ہمارے کنڈنسے کے تار ہوئے جو پلس ہو رہے ہیں وہ کنڈنسے کے تار اور جو ہمارا جس پہ سے یہ یہ والے آ رہے ہیں جو کنٹینیوٹی وہ ہماری مین ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کوششن کوئی بھی دکھٹ آئی دوستو تو آپ بے جو ہوگو آپ مجھ سے پوس چکتے ہیں میں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں تو میں دوسری بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ کو لیکن آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے اگر کوئی بھی کسی طریقے کی کوائری ہو دوسطو جور پلیز آپ کوشن جور پرے دوستو اس کے بارے میں میں ویڈیو نیکٹ بھی بنا دوں دوسطو اس کے بات دوستو نیکسٹ ویڈیو میں کونسی ایم ایم ایب ڈی کا ہے اگر اس پر نہیں لکھا ہوئا دوستو برنا زیادہ کونسے پر یہ جو ایم ایب ڈی ہے کالر وائی کا لکھا ہوئا آتا ہے لیکن اگر کسی پر لکھا ہوا نہیں جیسے اس پر لکھا ہوا نہیں اسی سمجھا ہوا میں تو وہ کیسے چیک کریں دوستو تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ گولیں دوستو اوکی بابا